جمعی خانہ مجدد علم فیسانی کا کھنا ہے جمعی خانہ مجدد علم فیسانی کا کھنا ہے جمعی خانہ مجدد علم فیسانی کا کھنا ہے اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین ہندوستان کی سرزمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اللہ کی سرزمی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار ولی اللہ بزرگان دین اور علیہ اکرام آرام فرما ہے ناظرین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نورانی خبریں ولی اللہ بزرگان دین اور علیہ اکرام کے درگاہوں کی زیارت کراتی ہے درگاہ کی زیارت سے ہم اور آپ دونوں فیض حاصل کرتے ہیں درگاہوں کی زیارت پر ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد امت مسلمہ کو اللہ کے ولی بزرگان دین اور علیہ اکرام سے متعلق معلومات دینا ہے تاکہ ہر امت مسلمہ کو معلوم ہو کہ اسلام کا پرچم بلند کرنے میں اللہ کے ولیوں بزرگان دین اور علیہ اکرام نے کتنی محنت کی ہے اس کے علاوہ امت مسلمہ کو ولیوں سے محبت کا پیغان دینا ہے اور ولیوں سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے ناظرین درگاہوں کی زیارت سے دل و دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے ہر جمعرات کو ہم آپ کو کسی نہ کسی ولی اللہ بزرگان دین اور علیہ اکرام کے درگاہوں کی زیارت کراتے ہیں درگاہوں کی زیارت کے اسی کڑی کے مدنظر نورانی خبرے کی ٹیم نکل پڑی ہے دلے سے 280 کلومیٹر دور پنجاب کی سرزمی سرہند شریف میں جہاں آرام فرما ہے دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والے اور وقت کے بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی مخالفت کرنے والے اللہ کے ولی حضرت مزدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نورانی خبرے اور میں ہوں آپ کے ساتھ گلف شانساری ناظرین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نورانی خبرے درگاہوں کی زیارت کے لیے جانی جاتی ہے ہم ہر جمعیرات آپ کو کسی نہ کسی اللہ کے ولی بزرگان دین کے درگاہوں کی زیارت کراتے ہیں اسی کے مطالق آج ہم آئے ہیں دلی سے تقریباً 280 کلومیٹر دور پنجاب کی سرزمی سرہند میں جہاں اللہ کے ولی حضرت شیخ سید مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ مبارک ہے ناظرین شیخ سید مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ کتنے بڑے ولی ہیں اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ہندوستان میں بادشاہ اکبر کا دور تھا جب ان کا ساشن کال تھا تر نہ جانے کہاں سے اور کس قدر جو ہے بادشاہ اکبر دین سے گافل ہو گئے ناظرین یہ وہ دور تھا جب بادشاہ اکبر نے اپنے دین کو چلانا چاہا اس دین کا نام تھا دین اے الہی بادشاہ اکبر نے جو ہمارا دین ہے اس سے الگ اپنا دین چلایا دین اے الہی اس ساشن کال میں کسی نے بھی کسی کی اتنی ہماکت نہ تھی کہ وہ بادشاہ اکبر کے خلاف جا کر ان کے اس دین کی مخالفت کر سکے لیکن شیخ سید مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے کھل کر اس دین الہی کا ویروت کیا مخالفت کی اور انہیں یہ بتایا ہے کتنا بڑا گلت کام ہے کتنا بڑا شرک ہے کہ آپ الگ سے اپنا کوئی دین چلانا چاہتے ہیں ناظرین یہ وہ دور تھا جب بادشاہ اکبر اپنے اروج پر تھے یعنی اگر کوئی ان کی مخالفت کرتا یہ ان کو قطع برداشت نہ تھا اسی لئے انہوں نے اللہ کے ولی حضرت شیخ سید مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کو قید کھانے میں ڈال دیا ناظرین اس کے کچھ سمیں بعد جب دین الہی لاغو کر دیا گیا لوگوں پر اس کے کچھ سمیں بعد بادشاہ اکبر کی وفات ہو گئی اور تب سلطنت کی جو گدی ہے وہ ان کے بیٹے جہانگیر کو ملی اس دوران جہانگیر نے بھی جو دین الہی تھا اس کو چلنے دیا لیکن نہ جانے کب ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ وہ غلط ہیں اور انہوں نے دین الہی کو ختم کر حضرت شیخ سید مجدد الفیسانی کو باعزت شان و شوقت کے ساتھ جو ہے قید کھانے سے رہا کر آیا ناظرین آپ اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کیونکہ وہ قید کھانے میں ضرور تھے لیکن وہاں پر بھی انہوں نے دین الہی کے خلاف بولنا مخالفات کرنا وہ جاری رکھا اور دین کیا ہے حق کیا ہے اور اللہ کا راستہ کیا ہے یہ لوگوں کو بتایا اس دوران سیکڑوں قید کھانے میں جو لوگ تھے سیکڑوں لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا ناظرین بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے ولی چاہے کسی بھی پرستیتی میں ہو کسی بھی حالات میں ہو چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو لیکن وہ کبھی بھی دین سے غافل نہیں ہوتے ناظرین پنجاب کے سرحن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی اللہ حضرت شیخ سید مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک ہے آپ کا پورا نام حضرت شیخ احمد ایمان ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ ہے آپ کی یوم ولادت 26 جون 1564 میں پنجاب کے سرحن میں ہوئی آپ کے والد محترم شیخ عبدالعہد رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ بادشاہ اکبر کے خاصہ صلاحکار بھی تھے ناظرین اللہ کے ولی نے اسلام کی تبلیغ کے لیے بادشاہ اکبر کے قید خانے کو بھی اسلام کی روشنے سے پرنور کر دیا ناظرین بادشاہ اکبر یو تو سنی مسلمان تھے اور دین کے بڑے پابند تھے معلومات تو یہاں تک ہے کہ جب بادشاہ اکبر سفر پر نکلتے تھے تو اپنے ساتھ جائے نماز لے کر نکلتے تھے کہ کہیں سفر میں نماز قضا نہ ہو جائے اور وقت پر نماز کی آدائیگی کی جا سکے اگر بادشاہ اکبر گھوڑے پر سوار ہو اور اگر کوئی ساحل یا کوئی فقیر اللہ کا نام لیتا تو بادشاہ اکبر گھوڑے سے اتر کر اس کی مدد کرتے تھے بادشاہ اکبر ولی اللہ کا احترام کرتے پر نہ جانے شیطان نے ان کے دماغ میں کیا ڈال دیا کہ وہ خود کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھنے لگے وہ خود کو قوم کا رہنما سمجھنے لگے بادشاہ اکبر یہی نہیں رکھے انہوں نے پورے ہند میں اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے نئی دین کا انتخاب کیا جہاں السلام علیکم کی جگہ اللہ اکبر بولنا بتوں کی پوجا کرنا پیغمبروں کو نام ماننے والے نئے دین کو اپنی حکومت کے تمام لوگوں پر نفیس کیا دین سے غافل ہوئے بادشاہ اکبر نے امت مسلمان کو دین اسلام سے الگ اپنی دین الہی پر چلنے کا حکم دیا جس کے مانے انہوں نے اللہ کا دھرم بتایا اکبر کی سلطنت میں جس بھی شخص نے بادشاہ اکبر کے دین الہی کی مخالفت کی ان لوگوں کو قید کھانے میں ڈانلے کا حکم دے دیا یہ سب دیکھ بادشاہ اکبر کے سیپہ سلاروں اور دانش مندوں نے بھی دین الہی کی مخالفت کرنے کے بجائے چپی سادنا بہتر سمجھا لیکن اسی سلطنت میں دین کی روشنی فیلانے والے اللہ کے ولی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دین الہی کی خل کر مخالفت کی اور بادشاہ اکبر کو دین اسلام پر چلنے اور توبہ کرنے کی بات کہی بادشاہ اکبر دین سے اس طرح غافل تھے کہ انہوں نے اللہ کے ولی کو چھپ کرانے کے لیے دباؤ بنانا شروع کر دیا بادشاہ اکبر کی تمام کوششوں کے باوضود اللہ کے ولی نے دین الہی کو قبول نہ کیا آخر میں بادشاہ اکبر نے اللہ کے ولی حضرت مجدد الفسانی کو قید خانے میں ڈال دیا اور قید خانے میں بھی اللہ کے ولی نے دین کی تبلیغ زاری رکھی اور تمام قیدیوں کو دین اسلام کے بارے میں بتایا اور اس دوران قید خانے میں قید تمام قیدیوں نے توبہ کر دین اسلام کو قبول کیا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ کے درگا کے جانب سے اور معلومات کے لیے ہم نے یہاں کے گدی نشین سید صدیق رجا سے بات کی تو انہوں نے ہمیں درگا سے متعلق کئی اہم باتیں بتائیں حضور نبی صلی اللہ کے بعد بہت سارے بزرگان نے اپنے دور میں حضرت کے بارے میں پیشن کو فرمائی حضرت شاہ عبد عقاد جن علی رحمت اللہ اللہ ہے آپ کی پیدائی سے پانس برس پہلے آپ نے نور دیکھا آپ نے دیکھا کہ اس نور سے پورا عالم منور ہو گیا سکندر کہتی رحمت اللہ اللہ سے وہ خرقہ جو تھا کہ آپ کو عطا ہوا اور جب آپ نے خرقہ پہنا تو مالات قادریہ سے آپ نواز دیا گیا اکبر بادشاہ حضرت اکبر نے نیا دین رائج کیا تھا دین الٰہی جو دین اسلام کے خلاف تھا حضرت مجدد الفرسان حضرت لیکن آپ اس کے آگے جھوکے نیاب 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 کو اپنے سبول نہیں کیا اسی دوران پھر اکبر کی موت ہوگی اکبر کی موت کے بعد جہانگیر باشا بنا تو جہانگیر نے اسی دین الٰہی کو جائی رکھنا چاہے لیکن حضرت امام ربانی حفظ اللہ نے اسی دوران بھیجا پھر حضرت کو اپنے دوران میں سلب کیا اور اسے کہا کہ آپ یہ الہی کو قبول کریں لیکن آپ نے ایک چھوٹا دروازہ بنایا کہ آپ اس میں سے گزر کیا جائیں گے تازیم کر دی لیکن جب آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے پہلے اپنا بھائی آپ اندر رکھ ناظرین آپ نے بہت سے ولی اللہ کی درگہ کی زیارت کی ہوگی لیکن اس درگہ پر آپ جو سکون محسوس کریں گے وہ سکون آپ کو کسی اور درگہ پر بہ مشکل ہی ملے ناظرین یہاں پہنچ کر آپ کو ہندوستان کی گمہ جمنی تہزیب بھی دیکھنے کو ملے مجدد الف ثانی رحمت اللہ کی یہ درگہ گرو دوارہ فتح گر صاحب سر ہند کے بلکل نزدیک ہے چاروں اور گرو دوارہ ہونے کے بعد بھی اللہ کے ولی کی درگہ پوری شان و شوقت سے آباد ہے یہاں اس درگہ پر مسلم اور غیر مسلم عقیدت مند آتے ہیں اور خیرازی عقیدت پیش کرتے ہیں ناظرین لگ وقت سبھی ولی اللہ بزرگان دین اور اولیاء اکرام کی درگہ پر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے لیکن ناظرین اس درگہ پر آنے والے ظاہرین کو بڑے ہی عقیدت و محبت سے لنگر کھلایا جاتا ہے ناظرین ہر روز یہاں عقیدت مند آتے ہیں اور محبت کے ساتھ حضرت مجدد الف ثانی و حمد اللہ علی کی بارگاہ کے لنگر کو کھاتے ہیں لنگر کھلانے کا بھی بہت سندر انتظام کیا گیا ہے ناظرین اس درگہ کی ایک اور بات ہمیں بہت خاص لگی ہمیں اس درگہ پر نہ تو کہیں چندے والے باکس ملے اور نہ ہی نظرانے کے لیے کسی طرح کی کوئی مشک دیکھنے کو ملی جیسا کی اور درگہ پر دیکھا جاتا ہے یہ درگہ سکون اور محبت الہی سے لبریز ہے اگر آپ بھی اس درگہ میں حاضری کے لیے آنا چاہتے ہیں یا خیراز عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ درگاہ مبارک پنجاب میں گرودوارہ فتہ گر صاحب کے اتر میں ایک چھوٹے سے دوری پر سرہند بسی پٹھانا روڈ پر ہی ہے یہاں کے مقامی لوگ اس درگہ کو سرہند شریف کی درگہ کے نام سے جانتے ہیں ناظرین یہاں پر اس درگہ کے علاوہ بھی اور بہت سے ولی اللہ مزرگان دین کی درگاہ مبارک ہے کیونکہ یہاں پر ہر قوم سے عقیدت مند آتے ہیں اس لیے ہم نے یہاں آنے والے کچھ عقیدت مندوں سے بات کی ہم آپ کو یہاں آنے والے کچھ زائرینوں سے بات کرائیں کیونکہ درگاہ پر زیارت کے لئے آتے تو ہم ان سے جانیں گے کیا کچھ ان کا ایکسپیرینس ہے اور کیوں تمام لوگوں کو درگاہ کی زیارت کے لئے آنا چاہیے آپ کہاں سے آئیے سہارم پور سے آپ پنجاب کی سرزمی میں درگاہ کی زیارت کے لئے آئیے تو آپ نے یہاں پر کون کون سی درگاہ ہیں جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے ہمارے زیارت ایک تو والدین کی جارت ہے والی صاحب کی ہے مجدر الفوسانی ہیں اور جن کی جتنے بیٹھے ہیں سب ان کی جارت ہیں سب ان کی آل اولاد ہیں سب جی ہاں آوگے تو دعا اللہ سے کرو گے وہ ہی تمہاری دعا جائے تمنا پوری ہوگی جو دل کی تمنا مانگو وہ ہی پوری ہوگی یہ اللہ کے چاہنے والے ہیں اللہ کے پیارے دوست ہیں نبی ہیں والی ہیں ان کی تم احترام کروگے اللہ سے دعا کروگے یہ بھی ساتھ اللہ کے تمہارے ساتھ حق میں دعا کریں ولی اللہ ہوتے ان کی درود فاتحہ پڑھ کے اپنے نبی کی روح پہنچا کے جتے اللہ کے چاہنے والے ہیں نبی ولی پیر پیمبر سب کی دعا حق میں دعا کرو سب کے حق میں جتے دنیا میں اللہ کے چاہنے والے سب کے حق میں دعا کرو اور اس کی دعا کر کے اللہ ہمارا حق میں دعا اللہ کے حق یہ کریں اللہ سے اللہ کے پیارے دو سے میرا نام اظہار وارسی ہے میں پرائیڈ انڈیا نیوز سے منڈل پر بھاری ہوں میں سوران شریف درگا شریف پہ آیا ہوا ہوں میں بہرہ جنپت کا نمازی ہوں اس درگا شریف کا بڑا نام سنا تھا آج اس درگا شریف کے اوپر میں زیارت کر رہا ہوں ابھی میں نے زیارت نہیں کیا سوہ فضیر کی نماز کے بعد میں زیارت کروں گا اور میں لوگوں سے یہی چیز کی امید کروں گا بزرگوں کی مجھا شریف پہ جائیں اور بزرگوں سے فائض اٹھائیں یہاں کے بارے میں مجھ کو بریلی شریف سے پتا چلا اور بریلی شریف سے میں یہاں پھر چلا آیا دیسٹک چھڑاگانگ بنگلہ دیسٹک آپ جہاں پہ آئے ہیں پہلا بار آیا پھر آئے گا حال سال میں آئے خلط 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 بلکل جاری فرا فور لگ بگ بیس سال ہو چکے نہیں آئے جہاں جیڑیا بھی منت منگیا جان نی نبی سو پرسنٹ پوری ہندی ایک سو اکی پرسنٹ یہاں پہ کسی بھی درم جان سانسطہ کوئی سماند نہیں ہر ایک سکھ مسلمان سائی ہندو سارے آئے کسی سارے لوگ ہندو مسلمان جان سارے کٹھے رہن سامنے مطی رہ مہار در 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 کوئی پرولم نہیں پیار سب بہت جاد ہرے روز مولا جی سارے نہ رہن اللہ تعالی ہم سبھی کو اللہ کے تمام ولیوں وزرگان دین اور اولیاء اکرام کے در گاؤں کی زیارت نصیب اتا فرمائے اللہ تعالی ہم سبھی کو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب اتا فرمائے اللہ تعالی ہم سبھی کو اللہ کے پیارے نبی حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب اتا فرمائے یہ درگاہ مبارک ہے پنجاب کی سرزمی شرحن شریف میں جہاں پر اللہ کے ولی حضرت شیخ سید مجدد الفیسان رحمت اللہ علیہ کی درگاہ مبارک ہے ناظرین آپ اس درگا کے ویو پوائنٹ کو دیکھیں کیا خوبصورت نظارہ ہے یہاں آپ کو ایک طرف گرودوارہ دیکھے گا وہیں اس کے ساتھ لگتے کئی درگاہ مبارک ہے جسے دیکھ کر دن مطمئن ہوتا ہے اور ایسا خوبصورت نظر یقین آپ نے شاید ہی دیکھا ہوگا کیونکہ ناظرین یہ درگاہ جتنی خوبصورت ہے اتنا ہی زیادہ یہاں پر آپ کو سکون ملے گا اور درگاہ کے ناظرین یہی خاصت ہوتی ہے کہ کوئی بھی درگاہ ہو اگر وہ جاتے ہیں تو آپ کو فیض حاصل ہوتا ہے اس میں تازہ ہوتا ہے اور جس اسٹریس کی لوگ دنیا بات کرتی ہے جس اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے لوگ ترہ ترہ کی دوائیاں لیتے ہیں اگر آپ درگاہ پر آئے تو یقیناً آپ اسٹریس سے کافی دور چلے جائیں گے اور آپ کو سکون ملے گا وہ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا ناظرین یہ خاص ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایسی درگاہوں کی زیارت کرائیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی زیارت کا فیض حاصل کریں نورانی خبریں ہمیشہ ہی کوشش کرتی ہے کہ آپ کو ولی اللہ کے درگاہوں کی زیارت کرائیں تو پنجاب کے سرحن میں اس وقت ہم کھڑے ہیں اور یہ درگاہ مبارک بہت خوبصورت ہے آپ کو بھی یقینا یہاں ضرور آنا چاہیے نقش بندیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کے بہت بڑے ولی اگر آپ پنجاب میں آتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو اس درگاہ کی زیارت ضرور کرنی چاہیے فیلال کے لئے خدا حافظ